السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں لوگ سب خیریت ہوں گے گوڈ مورننگ تین چار دن سے ولاغ نہیں آ رہا تھا آج ولاغ بنایا ہے پہلے چیلنج ویڈیو اپلوٹ کی دی تو اس کے بعد طبیعت میری ٹھیک نہیں تھی ولاغ نہیں بنا تو کافی سارے انسٹرگرام میں میں سی جا رہے گے آپ ڈیلی ولاغ بنا تو آپ کا ولاغ نہیں آ رہا تو میں نے کہا چلو تو آج سے انشاءاللہ ڈیلی ولاغ بنے گا تو اگر ابھی تک آپ لوگوں نے شویبی صحیح چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کریں چینل کو سبسکرائب اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی پریس کر دینا تاکہ روز ویڈیو اپلوڈ ہو اور آپ لوگوں کے پاس نوٹیفکیشن آ جائے تو آج کے ولاغ کرتے ہیں ہی سے سٹارٹ ویلکم بیک ٹو دی نیو ولاغ چلتا ہوں ماما کے پاس ان سے ناشتہ وغیرہ دیکھتا ہوں ماما نے ناشتہ کیا رڈی کی ہے میرے لیے بھی ناشتہ کر کے سیدھا شاپ چاہنا مجھے پوچھتے ہیں ماما سے ناشتہ کیا ہوگی ماما ناشتہ دی ناشتہ میرا وہی پرانا تا ہے ایگ اور پرادہ میں نے کیا بار پر آپ لوگوں کو دکھاؤں اور آج میں نے تھوڑا جلدی اٹھاؤں شریف ہو گیا ہوں چھاڑی گیارہ اور میں نے کہا چلو جلدی اٹھو دکھان جلے جاتا ہوں تاکہ پھر دکھان سے جلدی واقسی آ جاؤں گا میں اب جا رہا ہوں فریش فگیر ہو جاؤں ڈیڈی ہو چکا ہوں اور آپ نے جا رہا ہوں سیدھا شاپ شاپ سے فارغ ہو چکا ہوں اور آپ لوگ انہیں کل والا چیلنج نہیں دیکھاؤں گا نا تو جا کے آپ لوگ دیکھ لیں نا ہاپ سویٹ اپ چیلنج تھا بہت ہی مزا آیا تھا اس چیلنج میں اور ابھی میں دیکھتے ہوں ہم کے فریش میں کیا کیا چیز پیدر پڑا ہے سٹرابری ایک دو سٹرابری اٹھا لیتا ہوں میں اپنے لیے اے یادا اٹھائی یہ اٹھائی اٹھا لیتا ہوں مجھے ابھی دن میں آج تھوڑی گرمی وغیرہ تو توبہ میں ناشتہ کر لیا تھا اس ورے سے ابھی کھانا کھانے کا بلکل بھی دن لیے میں نگا چلو یہی سب کھا لیتا ہوں موسم بہت زیادہ سوست ہو رہا اور ایک میں سوستی انسان مجھے نینج اتنی زیادہ ہی ہے یہ موسم پتہ نہیں کیا ہوگی ہے کراچی میں تین چار دن سے موسم بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی میں توڑا سا سو جاؤں پھر اٹھوں گا پھر اپنا کام وغیرہ کمپلیٹ کروں گا پھر وغیرہ بھی کافی زیادہ خراب ہو رہا ہے کو میں جا کے واش وغیرہ کرتا ہوں اور پھر جا کے تڑا سا سو جاؤں پھر اٹھوں گا پھر آپ لوگوں سے ملوں گا ابھی نینج پوری میں سو کر اٹھا تو یہ آیا بھی ورہاں ڈھو والے مجھےąć سوچ جم storکof اچھاaa اچھااااااااпрاش اچھا ہے اسنا ماشاء اللہ تیرے اس کا موہ سے ہٹا رہا تو رونے اسٹارٹ ہو جاتا رہا تو پھر نہیں رو رہی ہے ہاں 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 ہونہ ماما جلی بتا جی ماما کہا ہے ہاں کون مارت آپ کو ماشاء اللہ باتیں بھی کرتا ہے یہ کیا ہوا ہاں کون مالت آپ کو ماما مالی تھی ماما مالی تھی بابا کو کون بابا مالے ہیں مالت بابا بابا وبطہ لے بھائی بھائی ماما کیا یہ دیکھو بائی بھائی 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 سے بات کرنا ہی بھائی سے بات کرنا ہے یہ دیکھو وہ یہ دیکھو بھائی کہا ہے یہ ہے بھائی légے میں میں نے کہا چلو میں باہر جاؤں پھر کومنگ وغیرہ کر کے پھر ٹائریس پہ چلے جاتا ہوں تو بہت زیادہ ہی خراب ہو رہا ہے ابھی میں نے اس کو دوئے شیمپو وغیرہ کیا لیکن پھر بھی کومنگ نہیں رہا پتہ نہیں کیا ہوگی اس کو پورے بہت زیادہ ہی خراب ہو رہی ہے اب نہیں جل دے تو کیا کروں اس کو میں ایسی رین دیتا ہوں اور سیدھا پہ چلتا ہوں ٹائریس میں اپنے اس گھوسلے کے ساتھ میں اوپر آ چکا ہوں کیا یہ بہت زیادہ غصہ رہا ہے یہ سائٹ ہی نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں ایسی تھا میں نے کہا چلو ایسی چلتا ہوں اور میں نے اس دن دوست سے ایک فنچ لے کر آیا ہوں فنچ دوتا وہ یہ رہا صرف ایک ہی پڑھا وہ یہ بہت تیز ہے یہ بہت تیز بھاگتا ہے یہ دکھتا بھی نہیں ہے بلکل مکھیوں کے طرح بھاگ رہا ہوتا ہے تیز تھے اس کو میں بھی ایک لے کر رہا ہوں پھر سے شوک تو تو کا واپسی آ رہا ہے تو دیکھتا ہوں یہ اگر نہیں بھاگا تو پھر میں اور جا کے فنچ توتے وغیرہ اور بھی لیا ہوں گا پھر سے پالوں گا یہ توتے وغیرہ میں نے پاپا کو کہا ہے کہ مجھے فنچ وغیرہ چاہیے پاپا نے کہا ہے کہ تم لے لینا جا کے تو دیکھو اس سنڈے یا نیکس سنڈے جا کے لے لوں گا لگتا ہے کراچی میں گرمی آ گئی اتنا تیز دھوپ ہو رہا ہے پانچ پندرہ ہو رہا ہے پھر بھی اتنا تیز دھوپ ہو رہا ہے لگتا ہے اب کراچی میں گرمی آنے والی اور باہر بھی بہت زیادہ ہی سنناٹا ہو رہا ہے کوئی بھی روٹ میں نہیں دکھ رہا پورا خالی ایک انگل جار ان بیچارے کا شاہد بائک میں پیٹرول وغیرہ ختم ہو گیا ایک تو پیٹرول اتنا مہنگ ہو گیا بندر بیٹھتے ہیں پیٹرول دلوانے سے پیٹرول سستہ گروہ ہو آپ لوگ کیا کر رہے ہیں میں خود بہت کم بائک یوز کر رہا ہوں پیٹرول بہت زیادہ مہنگ ہو گیا جلدی سے پیٹرول وغیرہ سستہ ہو تو یار میں بھی اپنے لیے کوئی گاری شوڑی لوں کوئی بائک چلا چلا کے بھ مہنگ ہو گیا پہلے تو گاڑی تھی وہ سیل آؤٹ کر دیا اب کوئی بھی گاڑی نہیں ہے میں نے سوچا گاڑی لینے کا لیکن یار پیٹرول اتنے مہنگے اور پارش وغیرہ اتنے مہنگے نا کہ افورٹ نہیں کر سکتا میں اس چائل کیونکہ میری ابھی جب پوکٹ منی نہیں ہے کہ میں افورٹ کر سکو اس وجہ سے میں ابھی رکا ہوں انشاءاللہ جیسے ہی پیٹرول وغیرہ سستہ ہو گا کچھ کمی وغیرہ آئے گا تو گاڑی وغیرہ لیں گے گھومنے پرنے کے خاص طور پر میں کچھ زیادہ ہی گھومنے کا بہت زیادہ ہی شوک ہے مجھے تو انشاءاللہ بہت جلدی گاڑی وغیرہ لوں گا اب مجھے ادھر لگ رہی گرمی تو اب میں جا رہا ہوں نیچے پھر دوستوں کے بعد جانا ہے ان کو کال کرتا ہے اگر وہ لوگ فارگ گئے تو کچھ دوستوں کے بعد چلے جاؤں گا دوستوں کے پاس سے آ چکا ہوں اور آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میں جب دوستوں کے پاس ہوتا ہوں تو تو وغیرہ بناتا ہے شریف انجوائے کرتا ہوں اور میرے گھوسلا بھی سیٹ ہو چکا ہے میں نے رات کو ایک ڈیزائن کیا تھا اپنے لیپ ٹاپ میں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں میں آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں وہ چیز ہے یہ ماشاءاللہ یہ پورا میں نے اپنے ہاتھ سے ڈیزائن کیا ہے یہ ابھی آپ لوگوں کو لیپ ٹاپ میں صحیح نہیں دکھ رہا ہے لیپ ٹاپ کے سکرین میں صاف نہیں دکھ رہا ہے اگر پکچر وغیرہ ہوتی تو بہت ہی کلین دکھتا ماشاءاللہ سے یہ میں نے بہت ہی مہنس سے ڈیزائن کیا تھا اور ابھی یہ صرف ایسی دکھ رہا ہے نا کہ اس لیدھر عجیب سا جیسے ڈنڈلہ ٹائپ دیکھ رہا آپ لوگوں کو کیونکہ لیپ ٹاپ کے سکرین میں آپ لوگوں کو بتا ہے لیپ ٹاپ کے سکرین میں ایسی دکھتا اگر آپ لوگ سامنے سے دیکھیں تو بہت ہی اچھا دیکھے گا ماشاءاللہ سے میں نے خود ڈیزائن کیا تھا یہ خود ڈیزائن کیا تھا بہت ہی مہنس سے کیا تھا اور انشاءاللہ بھی ایک اور چیز میں لگا ہوں وہ بھی میں اپنے ہاتھ سے ڈیزائن کروں وہ بھی بہت جلدی میں بنا کے آپ لوگوں کو ویلوگ میں دیکھاؤں گا کہ وہ بھی ڈیزائن میں نے کیسے بنایا ہے اور کس طریقے سے بنتا ہے اس کا میں ویلوگ اگرہ نہیں بنایا تھا کیونکہ میں رات میں بیٹھا تھا فارق تھا ویلوگ اگر ایڈیڈ ہو گیا تھا تو میں نے کہا چلو کچھ بنا لیتا ہوں کیونکہ یہ میں ایک دو دن پہلے اپنے کوپی میں بنا کر رکھا تھا تو پھر میں رات کو میں نے یہ چیز بنایا ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھا لگ رہا مجھے بس مجھے آپ لوگوں کو یہی چیز دکھانا تھا اس لیے میں اپنا لیپ ٹاپ آن گیا تھا تو میں اس کو اپنے لیپ ٹاپ کو کلوز کر دیتا ہوں اس کو میں کلوز کرتا ہوں جلدی سے اس کو میں بن کر کے اپنے بیگ میں ڈال دوں کلوز ہو گیا بیگ اب میں اس کو جا کے اپنے جگہ میں رکھ دوں اور مجھے نا میکسیمم چار سے پانچ گھنٹے لگے تھے یہ ڈیزائن کرنے میں رات کو میں پانچ بیجے تک یہ پورا ڈیزائن کر کے اپنا رکھا ہوں لیپ ٹاپ انشاءاللہ اور بھی ایسے کافی سارے ڈیزائن آپ لوگوں کو میرے ولوگ میں دیکھے گا میں ابھی ایک ڈو ڈیزائن اور سوچا ہوئے وہ بھی انشاءاللہ بہت جلدی بنا ہوں گا ابھی میں جا رہا رہا ہوں اپنا موبائل چارج میں لگانے کیونکہ میرے موبائل میں بلکل بھی چارج نہیں ہے کھانا گانے کا ٹائم ہو چکا اور اب میں جا رہا ہوں کھانا گانے اور پاپا بھی شاپ سے آ چکے ساتھ بیٹھ کر کھانا باگے رکھائیں گے کھا پی کر فاری ہو چکا اور اب میں جا رہا ہوں اپنا کام کرنے کیونکہ ٹائم ہو گیا ہے دس سے اوپر اور میں دس بج اپنا کام لے کر بیٹھ جاتا ہوں تو آج لیٹ ہو گیا ہے تو آج کے بلک کرتے ہیں یہیں پر اینڈ لائک کمیل شیئر سبسکرائب تو اگر دن دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارے خیار رکھیں اللہ حافظ